موسیقی اسلام علیکم سین ہی ہے کہ ابھی ابھی ہم آئے ہیں یہاں چینیوٹ جہاں پر پہاڑوں کے درمیان میں سے دریا گزر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دریا پہاڑوں کے درمیان سے ایک خوبصورت سا دریا گزر رہا ہے اپنے انداز میں اس کے اوپر ایک بریج بنا ہوا ہے جو بہت زیادہ خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے اور بہت زیادہ یہاں مزا آ رہا ہے مجھے ہمارے دیکھتے رہتے ہو اس میں ہمارا ایک فنی ریپورٹر ہے ڈیوی سی نیوز کا تو وہ کیمرہ کاشان بھائی ہو کیمرہ پکڑ رہے ہیں اور میں یہاں پر انجوائے کر رہا ہوں کیا سہانا منظر ہے یہاں پر اتنے خوش ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پر سینیمیٹک کچھ کلپس میں نے ریکارڈ کی اس کے بعد ہم نے جانا ہے بوانا اپنے شہر وہاں پر دوست محمد لالی پریچ وہاں پر آپ سے ملیں گے اور وہاں پر کچھ ہم نے فنی انٹرویو کرنا ہے تو وہ لاس تک ویڈیو کو دیکھنا کیونکہ ویڈیو آج زیادہ بہت زیادہ مزید کیا ہمیں لگی ہے لاس تک ویڈیو کو دیکھنا موسیقی موسیقی یہ ہمارا بھائی ریپورٹر بی بی سی نیوز کا ریپورٹر تو ادھر کیا ریپورٹ آپ دیں گے آپ ہمیں ادھر ریپورٹ دینا پانی کوئی نہیں ہے یہ ہی ریپورٹ ہے بہت تیج ہو رہا ہے تو گائز ابھی ہم بس جانے والے ہم آئے ہیں بائک پر یہ ہماری بائک کھڑی ہے یہ دیکھیں پجارو ہماری ہماری تو یہ پجارو ہے نا کون ہی لوگ تھوڑا سوڑا سوڑا لگ رہا ہے کیونکہ ہم اتنی انچائی پر کھڑے ہیں اور نچے دریا ہے اور اس جہاں پر یہ مبریج پر کھڑا ہوں اس کے بالکل نچے ٹرین گزرتی ہے اس کے نچے پر دریا مطلب کہ تین اسکینہ سٹیجیز بنای ہوئی ہے یہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پچھے کافی لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں کافی مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نا لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ پکچریں اپنی بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پچھے ہو دیکھیں یہاں پر یہ ہے بوٹ ٹھیک ہے پانی تھوڑا ہے تو بوٹ چلتی ہے جب پانی زیادہ ہوتا ہے پھر حکومت یہاں پر کہتی ہے کہ بوٹ وغیرہ نہیں چلانی کیونکہ پانی کے بہاو سے پھر وہ ڈوب بھی تو جاتے ہیں اس لیے تو سیفٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بوٹ نہیں چاہتے ہیں اب تو پانی کم ہے مگر پھر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں پھر اس کے بالکل ملیں گے جی تو گائیس سین یہ ہے کہ ابھی میں پہنچ گیا ہوں فائنلی گھر اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بائیک کا سفر سردیوں کے دین میں بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ سردی تھی تو ابھی میں اور کاشان پہنچ گئے ہیں گھر اور ابھی بس تیار وغیرہ ہو کر جاتے ہیں دوست محمد لالی بریچ جو کہ بوانا کے نزدی کی ہے تقریباً پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا آئی تینک دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انشاءاللہ وہاں پر ابھی ہم جائیں گے اور وہاں سے ہم چند فنی سوالات جو کہ میرے دماغ میں آئے ہیں وہ پوچھیں گے تو لاس تک ویڈیو کے دیکھنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں وہاں پر بائے اسلام علیکم تو جیسا کہ آج دو ہزار بائیس کا پہلا دن ہے تو اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں یہاں اپنے بوانے کے ایک تاریخی مقام پر دوست لالی بریج تو یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں سے چند فنی قویشن پوچھیں گے چلو بھئی دیکھا آپ میں کیا کرتا ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو کے لیے وقت نکالا تو سب سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ آپ دو ہزار بائیس کے حوالے سے عمران خان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے سر میرے خیال میں تو عمران خان بزاعت خود تو ٹھیک ہیں لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے بہت ہی زیادہ کمزور ہے جس کے وجہ سے وہ پروفارمی نہیں کر سکے اور باقی تو نہیں اگر آپ کو موقع دیا جائے ایک دن کے لیے وزیراعظم کی سیٹ پر تو آپ کیا خدمت کریں گے میرے خیال میں تو سب سے پہلے مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم جو ٹیکنو کریٹس ہیں ان کو لے کر آئیں گے عوام کو کیا پیغام دیں گے عوام کو کیا ہم تو پہلے کرزے میں اور مہگائی میں شراب ہو رہے ہیں ہم کیا کریں عوام کو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے وہ نہیں آپ کہیں گے نہیں گھبرانا نہیں ہے وہ تو پاکستان کے پہلے دن سے ایسے ہی ہیں دوسرا حالات جو بھی ہیں پہلے دن سے ہی ایسے ہیں کرزہ بڑھ رہا ہے دن بہ دن جو بھی حکومات آتی ہے وہ کرزہ لے رہی ہے لے رہی ہے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تینکیو سو مچ اللہ حافظ تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت ملنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ